بسم اللہ الرحمن الرحیم شائر کی جو شائری ہوتی تھی لیکن آج جو ہے وہ میں نے ایک مہمان کو مدو کیا اور میں نے کہا کہ وہ ایک شائر ہیں وہ اپنی وہ شائری جو ہے وہ خود بھی سنائیں اور میں بھی ان کی کچھ شائری کو بیان کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی ان کی شائری کے حوالے سے تو ہمارے ساتھ جو گیس موجود ہیں ان کا نام ہے شاہد جمال سر اور ڈاکٹر شاہد جمال تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کی شائری کے بارے میں پوچھتے ہیں انہوں نے کب اپنی شائری کا آغاز کیا جی بسکری میں نے شائری تو کافی تیس چلے سالوں میں شروع کی تو اس کے بعد میں نے پہلے کتاب کا نام مطلق بچے تھا اور وہ میں نے نینٹی سکس میں پبلش کی اور سامنے لائے رہے اس کے بعد میں شائری کا سفر چلتا رہا مخصف کتابیں لکھی ہیں میں نے تو اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ بیٹھ کا بوجھ ہے الہام کی صورت الہم کی تلاش ملک و ایک بک جو میں نے پاکستان کے لئے میں کمپوز کر رہا ہوں گی اس کا نام ہے دیکھو میرا پاکستان اس میں میں نے پاکستان کے والے سے بلکل جو رنگ ہیں مک پاکستان کے لیا وہ شائری سے ہٹ کے ہون گی واقعی جو کتابیں ہیں میلی وہ شائرانہ رنگلے ہوگے ہیں اس میں مقصف جہتے ہیں مقصف نظمیں ہیں غضلیں ہیں جی وہ جواب سونے گی تو میں میں کو ازرگید ہوں گا تو جو بولی تیو بریفنگ دimu گا سکی اچھا ناظرین کچھ تعرف میں بھی ان کا کرا دوں ڈاکٹر شاہد جمال جو ہیں ان کی جو شائری ہے وہ ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ صرف انہوں نے جو ہے وہ روحانی شائری کی ہے بلکہ اس کے علاوہ جو ہے مجازی شائری بھی کی ہے یعنی شائری جو ہوتی ہے مجازی خدا کے بارے میں بھی ہوتی ہے اور حقیقی خدا کے بارے میں بھی ہوتی ہے تو اس کے علاوہ انہوں نے حمد بھی لکھی نات بھی لکھی اور تقریباً ان کو تیس سال کا عرصہ ہو گیا ہے شائری کرتے ہوئے اور انہوں نے خود بھی جیسے ابھی بیان کیا کہ ان کی پانچ تسانیف ہیں پانچ کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی اور پہلی جو ان کی کتاب ہے میں اس کا نام لینا چاہوں گی بزرگ بچہ اس کی پہلی جلد بھی آئی اور دوسری جلد بھی آئی اور اس کے علاوہ ان کی دوسری کتاب کا نام ہے پیٹ کا بوجھ الہام کی صورت اس کے علاوہ الہام کی تلاش اور جو ابھی انہوں نے بتایا کہ ایک ان کی کتاب ہے دیکھو میرا پاکستان جو ابھی تک یہ لکھ رہے ہیں اور کچھ عرصے میں یہ کتاب بھی شائع ہوگی اور آپ کو مارکیٹ میں ملے گی یہ کتاب تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو یہ شائری کا خیال کب آیا اور آپ نے کب سوچا کہ میں شائری کروں شائری کا خیال مجھے جیسے تو عام دور پر لوگ جو جو اپنی طالب علمی کی دمانے میں جب پڑھتے ہیں تو وہ کوئی کوئی شیئر ایسا لگے تو ان کے اندر شائرہ نے رنگ پیدا ہو جاتا ہے میں بھی چونکہ طالب علم رہا ہوں ابھی بھی طالب علم ہیں چونکہ جو طلب علم ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہوتی بلکل تو جب پڑھتے تھے کالج میں اسکول کالج میں تو ہمیں بھی مجھے شتح بڑھا نئے نئے شیر یاد کرنے کا علم اقبال کو پڑھنے کا غالب کو پڑھنے کا میر تک میر میر درد بلکل اور اُت زمانہ کی جو بڑے بڑے پڑھنے شائری تھے میرے کافی موکو پڑھنے کا اچھا تو اچھا اچھا شوک پیدا ہو گیا لیکن میں نے لڑکپل میں شائری شوری نہیں کی میں نے شائری شوری کی 33 یار ایج میں جب میری 33 یار ایج تھی اچھا اُت جب میرے ساتھ ایک ایسا واقع پیش آیا ہے کہ جیسے کہتے ہیں ابھی آپ نے مجھا دی اور اسک کی کہ بلکل ایسی ہے تو مجھے بھی ایک مجھا دی اشک ہو گیا تھا پھر اس میں آپ کو پتا کہ ہمارا ماشرہ ایسرہ ہے پھر کہ جو دو پابندی ہیں پابندی ہیں تو بیل بیل وہ ایک بات بنی نہیں لیکن اُت کے جو جو حساسیت تھی جو جدبات تھی میرے بلکل اُس چیز میں میرے دل کو چھیڑا تو میں پھر شائری کی طرف آ گیا بلکل میں نے شیر کنیشن ہو گئی اچھا شیر و شائری کی دوران جب میں نے شیر کہے تو میں لکھ لیتا تھا تو محامارا ایک جگہ تھی میں جاتا تھا لیبریٹوز و غرہ میں تو ایک دن میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک مدرگ ہیں وہ ادارہ چلا رہے ہیں ادارہ اصلاح سوخن میں نے جا کے پتا کیا تو پتا لگا کہ یہاں پر ڈاکٹر آرزو امبالی صاحب وہ ان کی دیرے سر پستی ہے ہے میں ان کے پاس چلا گیا ان کو میں نے طرح باتل کیا پھر میں نے ان سے کہا کہ جب میں بھی شائری کرنا چاہتا ہوں اور یہ میں نے شاری کی ہے تو انہوں نے مجھے پھر ایک حصیت کی مشروع دیا کہ اگر آپ نے پراپر طریقے سے شاری کر لی یا عام شاری کر لی میں نے چونکہ کسی کام کو بندہ بیلے اٹھا لیتا ہے تو اس کو پھر کسی طرف لے جانا چاہیے اس کو اس میں مزید خوبی پیدا ہونے چاہیے تو انہوں نے کہا کہ آپ علم عروض کے لیسن لیں علم عروض کے لیسن علم عروض کہتے ہیں شاری کے علم کو کہ اس کے جو کم بزشل دوتی ہیں شاری کی شاری کے رموز اس میں کیا کیا بہر گردان اس کو انگلیش میں اسے کہتے ہیں پروسو ڈی وہ انہوں نے مجھے کہا کہ بھی تم یہ سکھو پھر انہوں نے جس سے جس سارا گائٹ کیا تو میں نے لول بک لے کے آیا تو میں انہوں سے مہینے میں چھ سات لیسن میں انہوں سے لیکا تھا کرتے کرتے جب چھے مہینے تو میں نے محسوس کیا کہ میری شاری میں جو پہلے بات تھی اب وہ بات بدل گئے گی اب میں یہ اچھی شاری کی اس پر آگے سلی سف کیا نہیں اگلی سلی چل سکا ہوں گا تو پھر میں نے شاری جب انسان مچور ہوتا ہے میری مچور ہوتی کہ تھرٹی ثلی بات انسان میری مچور ہو جیتا ہے تو جب میں چھوٹی کی وجہ سے اور جو میری جو تھنگنگ تھی جو میری خیالات تھی جو میری سوچ تھی تو میں نے سوچا کہ مجھے کوئی شاری کو کسی اور رنگ سے لینا چاہیے تو میں نے پھر اس میں ورکن کی تو میری پہلے کتاب میں نے کمپوس کی کچھ دس سال میں جا کے اچھا میں آپ سے سر یہ پوچھنا چاہوں گی کہ شائری میں آپ کی انسپائریشن کون سے شائر ہیں جیسے ابھی فیض احمد فیض ہیں شائر احمد ندیم قاسمی ہیں اس کے علاوہ محسن نقوی کی شائری ہے قتیل شفائی کی شائری ہے تو لوگ کسی شائر سے بہت زیادہ انسپائر ہو جاتی ہیں تو آپ کو کس شائر نے بہت زیادہ انسپائر کی جو شائر ہوتا ہے جس کے اندر بھی شائر ہوتی ہے وہ اس چیز کا متاج نہیں کہ یہ شیر کس نے کہا ہے ہمیں عالم اقبال بھی اسی طرح پسند ہے ہمیں فیض احمد ندیم قاسمی قتیل شفائی آپ جو بھی نام لے ہم نے سب کو پڑھا ہے جہاں جہاں موقع ملتا ہے ان کو پڑھتے رہتے ہیں لیکن جو شیر لگتا ہے تو وہ دل کو چھو جاتا ہے وہ اس سے ہید اٹھا لیتے ہیں یا سوچتے ہیں یہ شیر اسی طرح اب اللہ کبال کی شائری جو تھی وہ اس میں بھی انہوں نے بھی ملاتی شائری کی لیکن بہت کم انہوں نے پھر عشق کی شائری کی اور پھر ملت شائری کی ملت کے لیے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے بھی میرے سے ایک بات کی کہ آپ نے کہا میری کچھ شائری ایسی ہے جو آپ سونیں گے تو کافی thought پرووکنگ ہے تو کچھ شائری ہمارے آرڈینس کو بھی بتائیں اور وہ بھی سونیں تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ یہ کسی شائری ہے ان کو بھی پسند آتی ہے اور وہ بھی ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں میں آپ کو شائری اگر پیش کرنے لگو تو اس میں انشاءال آپ کو رنگ میں آپ بتایا تھا اور وطن کے لئے بھی اور جو آج کل محول ہیں وہ سارے اس میں رنگ نے بنائی گیا پیش خدمت ہے کہ چمن میں آگے ایسی لگ رہی ہے کہ جلتہ ہر ایک گلاب دیکھوں چمن میں آگے ایسی لگ رہی ہے کہ جلتہ ہر ایک گلاب دیکھوں کوئی یہ خوش فہمیاں تو دیکھے کہ پھر بھی چاہت کے خواب دیکھوں کبھی محبت سوال دیکھوں کبھی میں نفرت جواب دیکھوں میں حسن کو بے حجاب دیکھوں تو اپنی نیت خراب دیکھوں میں حسن کو بے حجاب دیکھوں تو اپنی نیت خراب دیکھوں یہ میری سوچوں کے آپ گھینے بہت نازک نہ ٹوٹ جائے میں ان میں کچھ تازگی جو پاؤں تو ڈھلتا ڈھلتا شباب دیکھوں شہر دیکھیں کہ جو اکل و دانش سے پائے آری وہ خسن دولت کے ہیں پجاری جو اکل و دانش سے پائے آری وہ خسن دولت کے ہیں پجاری نجانے کیسا یہ دور آیا انہی کو عزت معاب دیکھوں افق کے چاروں طرف نجانے کیسے یہ اندھے سائے سے پھیلتے ہیں بہت دانش کی درس گاہیں رہا ہوں نظم لکھی ہے اپنی بیٹی کے نام مہک شاید ان کا نام ہے تو وہ مجھے بہت اچھی لگی تو وہ میں اپنی آرڈینز کو ضرور سناؤں گی اور پھر آپ مجھے اس کا بیک ڈراؤنڈ لازمی بتائیے گا جی تو ان کی جو پہلی کتاب ہے بزرگ بچہ اس میں انہوں نے ایک بہت خوبصورت نظم لکھی ہے اپنی بیٹی کے نام مہک ان کی بیٹی کا نام ہے تو اس نظم کا نام ہے مہک کے نام شیرخوار بیٹی مہک کے نام اور یہ نظم میں آپ کو پڑھ سناتی ہوں کا جو میرے دل میں ہے کوئی کیا جان سکے گا جو میرے دل میں ہے سمندروں کے تلاتم کے وحشتوں کے بھور میں اپنے آپ میں گمسم دکھائی دیتا ہوں جو پیار دل میں میرے وہ کوئی کیا جانے جو پیار دل میں میرے وہ کوئی کیا جانے نہ جانے کتنی ہی باتیں چھپی ہیں اس دل میں میں تجھ سے کیسے کہوں میں تجھ سے کیسے کہوں تُو سمجھ نہیں سکتی میں تجھ سے کیسے کہوں تُو سمجھ نہیں سکتی کہ شیر خوار ہے تُو مگر گڑیا اس عارضی سی جدائی کی فکر مت کرنا یہ وقت میری نظر میں آنی جانی شیع میری نظر میں آنی جانی شیع جی تو ناظرین ان کی جو کتاب ہے پہلی کتاب جس کا میں ذکر بھی کیا بزرگ بچہ اس میں انہوں نے بہت خوبصورت سی نظم لکھی جو میری آنکھوں کے سامنے سے گزری تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں اور آپ کو بتاؤں اس نظم کے بارے میں تو ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھتی ہیں پہلے وہ نظم میں آپ کو تھوڑی سی پڑھ کے سناتی مہک کے نام مہک جو ان کی بیٹی کا نام ہے جانے کتنی ہی باتیں چھپی ہیں اس دل میں میں تجھ سے کیسے کہوں تو سمجھ نہیں سکتی کہ شیرخوار ہے تو مگر گڑیا اس عارضی سی جدائی کی فکر مت کرنا یہ وقت میری نظر میں آنی جانی شے یہ وقت بھی دبے پاؤں گزر ہی جائے گا تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا انسپائریشن تھی کہ انہوں نے یہ شاعری لکھی اس کا بیک ڈاؤن کیا تو ڈاکٹر سام باب بتائیے گا یہ جب میں شاعری لکھی تھی لدم لکھی تھی تو اس جب میں ایک دو تھال ہوئی تھی میرے شاعری شروع کی میرے بچی تھی چھوٹی ملی دوسری جگہ ہو تو وہ آردی سی جدائی بیج میں آگی بلکل تو اُت زمانے میں اپنے بچے یاد آتی تھی میں پھر اس کے لئے بس اپنے آپ ہی ذہن میں آگی میں لکھو اچھا آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے جب شاعری کی اس کے علاوہ آپ نے حمد بھی لکھی نات بھی لکھی منقبت بھی لکھی بلکل آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کو لکھنے میں مزا آیا کس چیز نے آپ کے دل کو زیادہ خوشی دی اور آپ نے اس کو لکھنے میں بہت اچھا محسوس کیا دیکھیں زیادہ تر تو غزلیں انسان اشارے لکھتے بلکل وہ بھی چھ لگتی پھر کچھ نظم تھی میری طویل نظم ایک میری نظم تھی خیزان کا بہار سے مقالمہ وہ کبھی موقع مل دو میں آپ کو پیش کریں گے بلکل تو وہ خزان بیٹھی ہے اور بہار بیٹھ باتے کر رہی ہے وہ خیزان بہار سے کیا کہتی ہے اور بہار اس کو کیا جوا بیٹھ ہے وہ بیٹھ پرووکنگ وہ ہے نظم اچھا میں آپ سے یہ پوچھ چیزیں ہیں کیونکہ بچوں نے چیزیں 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 لوگ نے پڑھتے بلکل اسی طرح ان کا ایک لیول ہوتا ہے اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ نئی جو نسل ہے اس کو آپ کیا پیغام دیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل نوجوان ہے کتابوں سے کیا کرے کیا وہ کتابیں پڑھے اور کیا اس سے واقعی نالج انکریز ہوتا ہے واقعی کیا علم میں اضافہ ہوتا ہے اور کیا پیغام آپ دی سی ٹی وی یو ایس سے اور ڈی ٹی وی این ان کے ناظرین کو دینا چاہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جو حالات لیکن جو کتاب ہے وہ کبھی ابھی آپ جیسے کہتے ہیں کہ کمیٹر میں چیز لگتے ہیں گھانا لگتے ہیں گھانا بھی لگنا پڑتے ہیں وہ کتاب میں لگتا جاتا ہے بلکل لیکن اس کو تھوٹ پرووگنگ نہیں جیسے آشکل کے ریپر یہ آپ پڑھتی ہیں سنجھتی گھانا اس دوبارہ کی جو اچھی شیری ہوگی وہ آدھی نسلوں تک بھی بلکرا رہتی جیسے پہلے شیری گزر چکے ہیں لیکن ان کی شیری ابھی بھی سدھیوں چلے گی جو آج کل کے جو ریپر جو جو گانے ہیں یا دوسرے اس میں اشم محمد ہے وہ لڑی ہیں اس طرح کی باتیں تو میں لکھنا اچھی شیری کو پڑھنا اور جو سلوڑی ہیں ان کو میری نسیت ہے کہ بچوں کو کتاب سے جوڑے رکھیں ہمارا جو مستقبل ہے وہ ان کی پھر جو نا سوچ دیکھیں عدب ایک ہوتا عدب ایک ہوتا بے عدب اب جو آج کل شاہی ہے جو کچھ چیز کی کسی کی نا عزت کا ہے نا کسی کی اس کی حرمت کا احساس ہے یہ بس میں چاہتا ہوں کہ جو آج کل کی جو نسل ہیں آنے والی نسل ہیں اس کے لئے ہمارے جو اہل دانش ہیں جو پڑھتے ہیں ان کو اس روح پڑھ میں بہت خوبصورت باتیں کہیں کہ واقعی کتاب کی جو افادیت ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتی اس کا کوئی نعمل بدل نہیں کتاب لازمی پڑھنی چاہیے اور آج کل کی جو نسل ہے اس کو کتاب کے ساتھ ایک رشتہ استوار کرنا چاہیے اسی کے ساتھ نادیا راج پود کو موسیقی